اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو لازمی کمنٹ بکس میں اپنی رہے ضرور دینا مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ سردی سے ایکسپیر ہوئی ہے شاید یہ کوئی لڑائی سے ہی ہے چیز اندر ہے جو میرے برز کو اس کی پوچھ ہوتی ہے یہ بھی لنڈی ہو جاتی ہے اور جو بال ہوتے ہیں یہ بلکل صفائیہ پڑے تھے کوئی چیز ایسی ہے جو میرے برز کو نقصان دے رہی ہے ہم آج جا کے اندر دیکھیں گے اب اس کا کیا کرتے ہیں جیس کو اوپر پھینکتے ہیں سمجھ نہیں کریں کتنی پیاری وائٹ ہی چیزیں میرے فیوری کلتا میں نے آپ کو بتائی بھی تھا ویڈیو میں کہ میرا فیوری کلتا ہے اور دیکھیں اوپر چلے گی یار ایسے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایکسپیر ہو گیا لیکن دیکھیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بس کیا کر سکتا ہے یار اب اس اوپر اڈالنا پڑے گا یار وہ دیکھیں اوپر چلے گی یار دیکھیں کوابی آگیا اس کو کھانے کے لیے کوابی اسے اٹھا کے لے کے جائے گا یا ادھر بیٹھ کے کھائے گا کیا کریں یار سمجھ نہیں آرہی دوستو بہت پریشانی ہے یہ دیکھیں یہ چیل بھی آرہی ہے دیکھیں اس کو کھانے کے لیے چیل بھی فلائن کر رہی ہے لیکن اسے نظر نہیں آیا ہے کوابی ایک نظر آگی کوابی بھاگ کے آگی کھانے کے لیے یہاں کوابی آیا جا رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے اٹھے تھا بہت دکھنے کے لیے بہت دکھتا ہوں ہماری جو فنچیز ہیں جتنے بھی کیل ان کی کر رہا ہوں پھر بھی ایک مہتے بعد یا دو تین چار دن بعد ایک سوائر ہوئی پڑی ہوتی ہے بی بھی جیسے نکلتے ہیں بیسے بڑے سوائر ہوئی ہوتے ہیں ہماری نیرہ پتنی کیا رہی جانا ہے مجھے لگتا ہے بڑے فارم سے نکال کر چھوٹے فارم ڈال کریں بھلک لگانا پڑے گا شاید انہیں بلکل بھی ہوای نہیں کھانا کہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ہی کرتے ہیں ان کے لیے اب اندر جاتے ہیں پھلال اور فنچیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا صورتحال ہے اس کے مطابق ان کی ٹلیٹمنٹ کریں گے ماشاء اللہ سے اور تو سب ٹھیک ہیں سب ایکٹیو ہیں سب ایکٹیو ہیں ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ سست ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے میں بال سمجھ نہیں آتے کہ ان کی پوچھ جو ہے وہ اٹھے توڑ کیوں جاتی ہے اور ان کے بال ہیں وہ کیوں ٹوڑ جاتے ہیں یہ بکھڑ جاتی ہے اس کی وجہ سمجھ نہیں آرہی انہیں فیوری وغیرہ ڈالتے ہیں بابل اور رانی کے بیبی کو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کیسے ہیں شاپر تھوڑا سا اوپر گڑتے ہیں بابل اور رانی ایک دو تین چار پورا بیبی ہیں ابھی دیکھتے ہیں ریکس ان کے بیبی آیا نہیں آیا ابھی تک رانی نے نکال ہے ابھی تک دیکھتے ہیں اب کیمرا اپنا اندر کر رہے ہیں اور جس طب میں چلتے ہیں دیکھنے دیکھنے ہی نہیں دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کی ہوئے جائے جس طب زیادہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بیبی ہیں یہ بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چلاک ہیں اور ہاتھ میں نہیں آتے بلکل بھی ہاتھ میں نہیں آتے انہیں چینے کے لئے دوستو پانے بھارے کے لائے ہیں ٹوکری بھی لائے ہیں ایک ہمارے ٹوٹو کو بھی ڈالیں گے چھٹکی اور چھٹکی ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے میں نے ایک دیا ہے اس مٹکی کے اندر انہیں اچھے مجھے فیل کر رہے ہیں تو ان کو فیڈ وغیرہ بھی دیں گے نو بھی لورز یہ اندر ہیں یہ دو ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں دوستو آپ دیکھ لیں گھر سے کیونکہ میں آپ کو ویڈیو میں بہت ہی کام دکھاتا ہوں کیونکہ یہ باہر ہوتے ہی نہیں ہیں اب آپ دیکھ لیں ایک اندر بیٹھے ہوئی ہیں اور یہ میل اور وہ پٹھا ہے ان کا ہی بچہ تھا بی بی وہ بڑا ہو گیا ہے اس کے لئے کوئی تلاش کریں تو ابھی تک تو فیلحال ہوئی ہے ایک جو ہے وہ اپنے بوکس میں بیٹھے ابھی تک انہوں نے اگنی دیا تو ٹوٹو ہے وہ بھی میں تک دیکھیں نہیں ہے تو ٹوٹو کو بھی آپ سے ملا دیتا ہوں کیونکہ میرے ویور کہتے ہیں کہ اپنے برز سے ہمیں تعریف کرائے کرو دوستو اس میں جو مٹکی کے اندر بیٹھی ہے وہ راہ کی فیمیل ہیں اور جو بار بیٹھا ہوئی ہے اس کا مل ہے اس کا نام میں نے رکھ رکھا ٹوٹو وہ فیمیل کا نام میں نے ابھی تک نہیں رکھا دوستو کیا کرتے ہیں کہ سب برز ایک ساتھ فیڈ دے کر پھر آپ سے ملتے ہیں فینلی بھائی صاحب ہم نے اپنے ٹوٹو کے فیمیل ٹوٹو کو فیڈ وغیرہ دے دی ہے چھلی وغیرہ بھی دے دی ہے اور ٹوٹو بیٹھا ہوئے نواب زیادہ اس کی فیمیل ہے ابھی تک دوستو اندر بیٹھی ہوئے دعا کریں کہ جلدی ہل دی یہ ٹوٹو ہمارے کی فیمیل ایک دے دیں اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارے پیارے لبلی لبلی کیونٹ سے ڈیوٹی فل سے دے دی آئیں گے تو ماشاء اللہ یہ مورے لئے بہت ہی انجوائی کی بات ٹوٹو دوستو آپ کہتے ہوں کہ زیادہ تر باہر بیٹھ رہا ہے دوستو یہ اندر بھی ہوتا ہے یہ صبح صبح کی ٹائم باہر نکلتا ہے خواب پھیکے پھر اندر چل جاتا ہے جب دل کرتا تو نکلتا ہے لیکن ایسے سارا دن ایسے نہیں بیٹھ رہا تھا یہ بوکس میں ہوتا ہے اپنے فیمیل کے ساتھ چاپر شوپر سیٹ کر دیا میں نے اس کا چھوٹکی چھوٹکی بھی تک نہیں نکلیں یہ دیکھتے ہیں جی لو بٹس ابھی تک نہیں نکلیں یہ تو بیٹھ ہوں گے دوستو وہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دونوں بیٹھ ہوں دوستو بوکس میں بیٹھ جاتے ہیں ہر وقت اس بوکس میں بیٹھ جاتے ہیں بجیس کو ہمینے دوستو چلی بگرے بھی ڈال دی ہے بجیس دیکھیں ماشاء اللہ سب اپنے خوشی خوشی بیٹھ ہیں میرا وائٹ فالا وہ بیٹھا ہوا پرلے طرف اور سب اپنے انجوائے میں کر رہے ہیں دوستو بجیس کے لئے چھوٹا سا فام ہے تھوڑا سا بڑا کریں گے میں کہتا ہوں اسے ڈالوں میں فینچز ڈالوں یا بجیس ڈالوں یہ آپ نے کمنٹ بوکس میں اپنی رہ ضرور دینی ہے دوستو دیکھتے ہیں جی فینچی نیچے فارے نہیں کھا رہے ہیں دوستو اوپر آگے بیٹھیں دوستو اوپر آگے بیٹھیں ماشاء اللہ سے 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 مرے دوستو اوپر آگے بھی کیا سب گاند ایک سائد پر کٹھا کر رہے ہیں یہ بلکل سفائی ہوئی پڑی ہے توٹوں کو بھی کر لیں گے سفائی فینچیز کی بھی کر لیں گے اور سام کو آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سائیڈن کرنی چاہیے اور کیا ہی نہیں کرنی چاہیے چھلی وغیرہ یہ میں نے فراش ڈال دیا ان کو اور سوکی وغیرہ چھلی جو ہے نا یہ میں نے اس کے لئے یہ کریں گے دوستو کے ان کو چھلی یہ جو ہے نا سوکی ہوئی یہ ان کو بال کے دیں گے مطلب کہ وہ بال کے دیں گے پھر نرم ہو جائیں گے پھر یہ کھا لیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو رچھے لگے تو ہماری یوٹیوب جینل واجد پیٹس برا کو سبکرائب کریں ساتھی بھی لن کو بریس کریں انشاءاللہ کل کے نئے ویڈیو میں ابھی گلیں دے اجازت اللہ حافظ تم کیوں باہر با شور مچا رہے ہو کہ باہر نہ کرنا کرتا ہے کالے دوستو باہر نہیں کرتا ہے بہت ہی مشکل سے میں نے پکڑا ہے وہ تم بھی شور مت مچاؤ ٹھوٹو تم گئے کی آوازو نکال دو نہیں نکال رہا